بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا محمد وعلاعی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم ناظرونی کرام یہ پریگرام ہم ربی الاول کے حوالے سے ریکارڈ کر رہے ہیں اور ربی الاول کا مہینہ وہ مہینہ جس میں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ آقا جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں وہ آقا جنہیں نور کہا وہ آقا جو ہم سب کے آقا ہیں وہ آقا جو ہمیں بخشوائیں گے ہم گناہگاروں کو بخشوائیں گے جنت میں لے جائیں گے جہانم سے بچائیں گے قیامت کے دن ہمارے پلڑے میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کروائیں گے وہ آقا جو ہمیں پل سے پار لگوائیں گے ان آقا کی ملاد کا مہینہ ہے ان آقا کی ولادت کا مہینہ ہے تو اس حوالے سے ہم پریگرام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ایک کمسن سنخا سیدہ محوش رزویز انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے پریگرام میں کیسے حالیں مٹا ٹھیک ہیں آپ ماشاءاللہ عزوجل ناظرین کرام ہم نے سوچا کہ اپنے پریگرام میں ایک نات کو شامل کیا جائے اس کے بعد علامہ صاحب کو ہم شامل کریں گے کیونکہ ہمارے پریگرام میں علامہ صاحب ہوتے ہیں ان سے ہم گفتو کرتے ہیں ایک موضوع ہوتا ہے قرآن اور زندگی پر ہمارا نام ایسا ہے کہ ہم جو زندگی کے جو موضوعات ہیں قرآن اس پر کیا کہتا ہے بزرگان دین نے کیا کہا حدیث کریمہ کیا کہتی ہیں وہ ہم تمام ایک موضوع پر یہ تمام باتیں لے کر آپ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں ایک نارمل سا پریگرام ہمارا ہوتا ہے جس میں بہت کچھ سیکھنے کیلئے ہوتا ہے میری لئے بھی آپ کیلئے بھی مگر ہم نے سوچا کہ ربیل اول کا مہینہ ہے تو کیوں نہ اپنے پریگرام کو نات سے سجا لیا جائے کہ وہ نات کے جسے حسان من ثابت پڑھتے ہیں آئے 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 کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی دیکھا نہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسا کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے پیدا ہی نہیں کیا پھر آگے فرمائیں کہ خلقتہ مبرع من کل عیب کہ یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا خلقتہ مبرع من کل عیب اور آخری مسلم میں کیا کہتے ہیں حسان من ثابت کہ یا رسول اللہ آپ کو ایسے ہی پیدا فرمایا گیا جیسا آپ چاہتے تھے اللہ اکبر کیا حسان من ثابت نے اشار کہیں اللہ اکبر کیا مرنہ جامی لکھ کے چلے گئے کیا جو ہے وہ عبدالستر تارخان نیادی صاحب نے لکھی یہ بہت سارے کلام لکھیں کیا جو ہے مزفر وارسی صاحب نے لکھیں کیا آلہ حضرت نے لکھیں امام احمد رضا بریبی نے لکھیں کیا کلام لکھیں کیا سلام ان کا مشہور بڑا مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پلاکھوں سلام شمیں بز میں ہدایت پلاکھوں سلام تو ہم چلتے ہیں اپنے کمسن سنخواہ کی جانب ان سے نات سنتے ہیں اس کے بعد پھر اپنے پریگرام کو بکا جا آگے جو ہے وہ چلائیں گے جی سنائیے ہمیں کلام سارے نبیوں کے عدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جدا ہے وہ امام سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے باتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے وہ جو ایک شہر نور الحدا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی ہر صبح ہو شم سو دہا ہے جس کی ہر شام بد رو دجا ہے مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جدا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب یہ تھی سیدہ محوش رزوی صاحبہ بہت شکریہ بٹا آپ نے بہت زبردست بہت زبردست کلام سنا ہے اللہ پاک آپ کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو خوب خوب برکتیں دے اور روضہ رسول پر آپ کو اسی طریقے سے بعد اب طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ محمد شرجیل صاحب انہیں خوش شامجید کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ عز و جل علامہ صاحب ربی الاول کے حوالے سے ہمارا پرگرام ہیں اور آپ کو اس بار علم بھی ہے تو ربی الاول کے حوالے سے ہم آپ سے سوالات وغیرہ کریں گے سب سے پہلا سوال تو میں ایک جرنل میں سوال رکھنا چاہوں گا پھر ہم دیگر چیزوں کی طرف بھی جائیں گے کہ ربی الاول کے یہ مہینہ ہے یہ بابرکت مہینہ ہے ایک انسان کو ایک اہم شخص کو جو آقا کی ملاد مناتا ہے اسے ملاد منانے میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہئے کہ وہ ملاد کو کیسے منائے کس طریقے سے منائے اس پر کچھ روشن ڈال دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم لا تہل دیکھیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور جب ہم نبی کے امتی ہیں اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد بھی ہم جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں اور یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کے اندر اس کو فالو بھی اس انداز سے کرتا ہے اس کی آمد پر بھی خوش ہوتا ہے یہ محبت کا بھی تقاضہ ہے کہ انسان جس شخص سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے اس کی آمد پر خوش بھی ہوتا ہے اور اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ کہیں وہ اس عمل سے میرے اس عمل سے ناراض نہ ہو جائے تو میلاد بنانے کے لیے ہمیں چند باتوں کا خیال لگنا چاہیے کہ ہم جب میلاد مناتے ہیں محفل ملاد کا احتمام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے ویسے تو قصر سے درود پاک تو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے لیکن جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے درود پاک کی محفل سجانی چاہیے اور خود بھی اپنے طور پر بھی جو ہے وہ درود پاک کو بہت اچھے انداز سے ہمہ وقت پڑھتے رہنے کی کوشش کرنے چاہیے اس طرح سے روزے نوافل ویسے بھی رکھنے چاہیے اور نوافل ویسے بھی پڑھنے چاہیے لیکن خصوصاً بالخصوص اس مہینے کے اندر جو ہے وہ نوافل کا بھی بہت اچھے انداز سے احتمام کرنا چاہیے اور نوافل کے ساتھ ساتھ روزوں کی قصرت بھی روزوں کی قصرت بھی کرنے چاہیے اور جس دن میلاد کا دن ہوتا ہے جیسے کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیدا ہوا تھا میرے بلادت ہوئی تھی اس دن تو میں اس وجہ سے اس دن روزہ رکھتا ہوں تو ہمیں بھی کم از کم ہر پیر کو نہیں تو کم از کم جو بارہ ربیل اول کا دن ہوتا ہے جس دن ہم حضور کی میلاد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایونٹ کو اس انداز سے سیلیبریٹ کریں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ روزہ رکھ کے اس دن کو منایا کرتے تھے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کی اس سنت پر عمل کریں کہ حضور کی میلاد والے دن روزہ کا احتمام کریں اس طرح سے اس میلاد کے دن کو ہم عید کا دن کہتے ہیں عید ملاد النبوی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس عید کے دن کو عید کے دن کی طرح منانا چاہیے یعنی کہ عید کے دن کی بات کی جائے تو عید کے دن ہم کیا کیا چیزوں کا احتمام کرتے ہیں عید کے دن ہم اچھے انداز سے تیار ہوتے ہیں گسل وغیرہ کرتے ہیں نماز کی تو پابندی ویسے بھی کرتے ہیں ہم الحمدللہ عید کی نماز ایک اضافی نماز ہوتی ہے رب العول شریف میں وہ نماز نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ دیگر کام ہے عید کے دن ہم گسل کرتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں اور جو ہے وہ دوسروں سے ملتے ہیں اس دن نیا لباس پہنتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ دیگر کام جو ہے رشتداروں سے غریبوں سے مل رہے ہوتے ہیں ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اس دن کو بھی اس دے آف دی ملاد کو بھی جو ہے وہ اسی انداز سے منانا چاہیے کہ ہمیں اس دن جو ہے وہ روزہ بھی رکھنا چاہیے نیا لباز بھی پہننا چاہیے اور اسی طرح سے خوشبو کا احتمام کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ محفل ملاد کا بھی احتمام کرنا چاہیے اسی طرح سے اگر ممکن ہو تو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادت ہوئی وہ وقت جو تھا وہ سہر کا وقت یعنی کہ سہر کا وقت سہر کا وقت جو ہے وہ صبح صادق کے وقت کو کہا جاتا ہے اور اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اب اس ٹائم اگر ہم ممکن ہو ہمارے لیے اور آج کے دور میں یہ بھی بہت ہمارے علماء اکرام نے جو ہے اس کے لیے بہت آسانی کر دی ہے کہ انہوں نے اس وقت میں بھی ایک محفل ملاد کا یا صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت میں خاص اس وقت میں جس وقت حضور کی ملاد ہوئی تھی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت میں ہم درود پاک پڑھیں درود سلام پڑھیں اور صبح بہارہ کی محفلیں سجائیں اور اس وقت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو امت پر رحمتیں نازل ہو رہی تھی تو اسی طرح کی ان رحمتوں کا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ وہ رحمتیں ہم پر بھی نازل فرما رہا ہے تو یقیناً اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی اسی طرح سے آخری بات کہ ہمیں ملاد کس طرح بنانے چاہیے کہ ہمیں ملاد بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہ قرآن میں فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو تو جب دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائیے اس میں مال بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس مال کو اگر ہم صحیح جگہ استعمال کریں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچہ ہے اسے ہم اللہ کے دین کے کاموں میں استعمال کریں گے تو ملاد کے لیے اگر ہم اس مال کو استعمال کریں گے تو یقیناً اس مال میں برکت بھی ہوگی اضافہ بھی ہوگا اور جو ہے یہ ہمارے لیے باعث عجر و ثواب بھی بنے گا تو ملاد کا احتمام اس طرح کریں کہ گھروں میں چراغہ کریں گھروں میں جو ہیں وہ جھنڈے لگائیں ممکن ہو تو پورا منت یا پورا سال ہی جو ہے ہمیں اپنے گھر میں جو ہے ایک جھنڈا لگا لینا چاہیے حضور سے محبت کی خاطر یہ دکھاوے کے لیے نہیں کہ اس کو جلانے کے لیے میں یہ جھنڈا لگا رہا ہوں یا میں یہ کام کرنے کے لیے جھنڈا لگا رہا ہوں بلکہ حضور سے محبت ہے مجھے تب ہی میں حضور سے محبت کے لیے گھر میں جھنڈا لگا رہا ہوں یا گھر میں اس طرح کا احتمام کر رہا ہوں محفل ملاد کا احتمام کر رہا ہوں تو ہمیں جو ہے ایک عام آتمی کو جو ہے ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جت سے ہمیں آوائیڈ بھی کرنا ہے بچنا بھی ہے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں ملاد کے اندر جو طوفانیں بتا میزی چل رہی ہوتی ہے اس سے ہمیں آوائیڈ بھی کرنا ہے اس سے ہمیں بچنا بھی ہے جیسے آج کے دور میں ملاد کے دن ہو جو ہے وہ نام حرم خواتین کا باہر نکلنا یہ دیکھیں اسلام میں جس چیز میں منع فر جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ منع ہے وہ چاہے رب العول کا دن ہو یا آم دن ہو تو یہاں پر ان چیزوں سے ہمیں آوائیڈ بھی کرنا ہے بچنا بھی ہے خواتین کو چاہیے کہ وہ باہر مطلب کے جو ہے لائٹنگ دیکھنے کے لیے اس طرح سے نہ جائے نہ جائے کریں اور اس طرح سے جو ہے وہ ڈھول باجے بجانا جلوس کے نام پر اور یہ جلوس نکالنا یہ منع نہیں ہے بلکہ اس میں جو ڈھول بجانا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غلط کام ہے جلوس میں جائے جو آپ کے علاقے کے صحیح العقیدہ عالم دین ہوں جو ساتھ اس طرح سے جلوس نکالیں کہ درود پاک کی قصد کے ساتھ جلوس نکل رہے ہیں اس میں علماء کرام کے بیانات بھی ہو رہے ہیں تو اس طرح کے جلوس میں جانا تو باعث حجر سواب ہے تو اس طرح کا احتمام کریں کہ جس سے میلات کے دن کی بیعتبی بھی نہ ہو جس طرح سے ذکر کیا کہ لنگر کا جو احتمام کیا جاتا ہے لنگر ہمیں میلات کے دن کرنا ہے لیکن لنگر کا احتمام ہم کس طرح سے کرنا ہے کیا اچھال اچھال کر لوگوں کو رسک پہنچانا ہے یہ غلط طریقہ ہے اس طرح کا احتمام نہیں کرنا بلکہ لنگر لوگوں کے ہاتھ میں دینا اگر ہم کسی غریب کو کچھ کھلا رہے ہیں کچھ ہماری ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نہ ہمیں یہ استطاعات دی ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو پھیک کر دیں بلکہ اس کے ہاتھ میں پیار و محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہم اس کو کھلائیں تو لنگر کو اس طرح سے پھیک کر نہیں دیا جائے گا یہ ایک عام آدمی کے اوپر لازم ہے کہ وہ ملاد کے اندر کن باتوں پر عمل کرے گا اور کن باتوں سے اپنے آپ کو بچائے گا ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ نے بڑی سبترس گفتگو فرمائی علامہ صاحب بالکل درست ایسے ہی ہے کہ ربیل اول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ناظرین کرام کیا ہوتا ہے اس مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ نظر و نیاز تو کرتے ہیں اچھی بات ہے کرنی چاہیے مگر اس نظر و نیاز کا یوں کہہ لیں کہ بے حرمتی بہت ہوتی ہے نظر و نیاز کی آپ صاحب استطاعت ہیں اچھی بات ہے آپ سبیل لگاتے ہیں اچھی بات ہے آپ جلوس میں لنگر تقسیم کرتے ہیں اچھی بات ہے مگر اس کی بے حرمتی نہ کریں خدا رہا آپ نے کوئی بریانی کی دیگ بنوائی بریانی کی دیگ بنوانے کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اس کو شاپر میں پیک کروائے جناب شاپر میں پیک کروائے کے بعد جلوس جا رہا ہے تو آپ اس کو جلوس کے اوپر پھینک رہے ہیں گھروں سے اچھا فلیٹ سے جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے کراچی میں اکثر ہم نے یہ چیزیں دیکھی اب کام ہو گئی ہوں گی مگر ہم نے پھر بھی یہ دیکھا ہے کہ فلیٹ سے گھروں کے اوپر سے جناب وہ دیا جا رہا ہوتا ہے کسی اچھا کسی میں کیا چیز ہوتی ہے کسی میں کیا لوگوں کی کپڑے نئے ہوتے ہیں بس اوقات وہ خراب ہو جاتا ہے اچھا سبیل لگی بھی ہوتی ہے کوئی اس میں طریقے کار اس طریقے سے اپنا لیا جائے کہ وہ لوگوں کے کپڑے خراب نہ ہو لوگوں کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ لوگ بے ترتیب ہو کر جو ہے وہ پھر سارا جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گلیاں سجانی سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے گلی تو سجانی ہے مگر کہ آپ اس گلی کو سجاتے ہوئے لائٹ چوری تو نہیں کر رہے کہ آپ اس گلی کو سجاتے ہوئے لائٹ چوری کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو پہمال تو نہیں کر رہے حقوق اللہ اللہ تبارک وطالعہ معاف فرما دے گا اس کی رحمت سے قوی امید ہے انشاءاللہ معاف فرما دے گا مگر قیامت کے دن حقوق العباد کا اگر مسئلہ پڑ گیا نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے خیامت کے دن نیکیاں نہ دینے پڑ جائیں کہیں حقوق العباد کی وجہ سے کہ قیامت کے جن کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے اے اللہ یہ تیرا بندہ اس نے مجھے یہ عذیت دی تھی یہ تکلیف دی تھی اب میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں اس وقت کیا ہوگا اس وقت کیا جواب دے گا انسان ملاد منانا ہے اچھی بات ہے گلیاں سجائیں اچھی بات ہے گھر سجائیں اچھی بات ہے مگر لائٹ چوری نہیں کرنی ہمارے ادارے سے جو ہمارا لائٹ فرہم کرنے والا کراچی کے جو ادارہ ہے ہم اس وقت کراچی میں تو ہم کراچی کی بات کریں آپ لاہور میں تو آپ لاہور کی اس کی بات کریں آپ فیصل آباد میں فیصل آباد کی بات کریں آپ مرپوخاس میں مرپوخاس کی بات کریں آپ حیدر آباد میں تو آپ حیدر آباد کی ادارے کی بات کریں آپ جہاں شہر میں جس شہر میں آپ اس ادارے سے جائیں رابطہ کیجئے بہت آسانی ہمارے اداروں نے دیئے ایسے ایونٹس کے لئے ہمارے ادارے بہت زیادہ آسانیہ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی آقا ریسا تو سلامی امت ہی ہے وہ بھی ملاد بناتے ہیں انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کے لئے آسانیہ تلاش کریں گے آپ کے لئے کوئی نہ کوئی آپ کو اس طریقے سے کوئی طریقہ کار بنا کے دے دیں گے جس سے آپ ان کو لائٹ کا بل پی کر سکتے ہیں آپ جب لائٹ کا بل پی کریں گے تو آپ ایک اچھے شہری بھی بنیں گے آپ حقوق العباد بھی پامال نہیں کریں گے آپ گناہگار بھی نہیں ہوں گے حضور کی ملاد تو منا رہے ہیں جناب سرکار کی آمن مرحب جناب یہ فلاں وہ جناب وہ مگر وہی شخص پیچھے اپنے گھر کی لائٹ جو ہے وہ چوری سے چلا رہا ہے اپنے گھر کی سجاوٹ زوری سے چلا رہا ہے اپنے محلے میں جناب پورے محلے میں اس نے لائٹیں لگائی ہیں مگر وہ کنڈا اس نے کسی اور کے میٹرے سے لگایا وہ کنڈا اس نے جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مین تار سے لے لیا تو یہ ملاد منانا کیسا ملاد منانا ہوا وہ آقا کو راضی نہیں کرے گا وہ آقا کو نراز کر دے گا قیامت کے دن آقا نے پوچھ لیا تو کس چہرے سے کس شکل کے ساتھ مطلب کھڑے ہوں گے آقا کے سامنے نادم ہو کر کھڑے ہوں گے نماز پڑھنی ہے ہمارے ہاں پر ایک یہ بھی ہوتا ہے جناب جروس میں جا رہے ہوتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں سجاوٹوں کے لیے نکل جاتے ہیں دیکھنی ہے سجاوٹیں نماز کا عطا پتہ ہی کوئی نہیں یہ نماز ختم ہو جاتی ہے خدارہ نماز کی پابندی کرنی ہے جو جو چیزیں بتائیں اس کا خیال رکھنا ہے گلی میں سجاو نہیں کرنی جھنڈا ہمارے ہاں پر ایک مشہور ہے جناب بیچ سڑک کے بیچ میں گلی چلو سڑک میں سڑک میں آپ نہیں لگا سکتے گاڑیوں کا عام درف تو ہوتی ہے آپ محلے میں ہیں تو جناب محلے کے بیچ کے اندر جھنڈا لگا دیا جاتا ہے اب وہ اتنی بڑی چوڑی سڑک ہے چلو گاڑیاں گزر جائیں گی مگر چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں وہاں پر جھنڈا بیچ میں لگا دیا جاتا ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے نہ وہ گاڑی گزر سکتی ہے نہ نہ وہ جا سکتی ہے نہ وہاں سے اسے گھوم کر جانا پڑتا ہے تو یہ کیا ہوا یہ عذیت ہوئی نا ایک طرح سے آپ لگائیں سائیڈ میں لگا گئے جھنڈا سائیڈ میں بھی تو ہوا کے ساتھ ہلے گا جھومے گا جھنڈا آقا کی ملاد کی خوشی میں تو بیچ میں نہ لگا خدارہ کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے لوگ متنفر ہوں لوگ آپ سے نفرت کرنے لگے خدارہ ایسا کوئی عمل نہ کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کے توفیق اتاف فرمائے پرگرام کے اختhtام کا وقت قریب آن پہنچہ ہے اپنے میزوان علیہ وصد عزیزہبازی کو اجازت دیجئے ملیں گے انشاءاللہ عزبزاں نیکس پرگرام میں اسی چینل سے آپ سے پھیر سے جس کا نام ہے قرآن وزندگی اور ویدس ایچ دی ٹی وی سکرین ملیں گے انشاءاللہ عزبزاں نیکس پرگرام میں جس کا نام ہے قرآن وزندگی اور اسی ٹی وی سکرین پر جس کا نام ہے ویدس ایچ ڈی ٹی وی اپن امیج بیان عبیس رجعب آج کو اجازت دیجئے اللہ حانے کے بعد